بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں طولہ نہیں کرتے تو جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ادھر سے بندے لاکر ادھر سے بندے چوراکر بلاخر چھبیسویں آئینی تربیم پہلے سینیٹ اپ پاکستان ایوان بالا اور اس کے بعد نیشنل اسیمبلی یعنی کہ ایوان زیرین سے دو تہائی اکثریت سے منظور کروالی ہے اب جب ایوان بالا یعنی سینیٹ پاکستان میں تربیم آئی تو حکومت کو چونسٹھ اراکین کی حمایت چاہیے تھی حکومت کے پاس جو حمایت تھی وہ چونسٹھ چاہیے تھے دو تہائی اکثریت سے اس کو منظور کروانے کے لیے تو اس کے بعد یہ آرام سے تو نہیں ہوا لیکن ہو گیا اور اس کے بعد قومی اسیمبلی کا یہ سیشن آنا تھا اور اس کے بعد قومی اسیمبلی میں حکومتی اراکین گئے اور پاکستان دیاری کے انصاف نے والکورٹ کا اعلان کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم ووٹنگ نہیں کریں گے لیکن پاکستان دیاری کے انصاف کے بندے ٹوٹے جس وجہ سے حکومت نے بالاخر یہ ترمیم منظور ہی کروالی تو قومی اسیمبلی آپ جانتے ہیں تین سو چھتیس کا ایوان اور دو تہائی اس کی بنتی ہے دو سو چوبیس حکومت کے پاس دو سو پچیس کا نمبر یعنی یہاں بھی ایک ووٹ آگے وہاں بھی ایک ووٹ آگے اور اس ترمیم کے مخالفت میں بارہ ووٹ دیئے گئے پاکستان دیاری کے انصاف کے اراکین نے ایوان سے ووک آؤٹ کیا تھا تو یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد اسیمبلی سیکریٹریٹ نے سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجوا دی سمری وزارت پارلیمانی امور کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس پھیجی گئی جہاں وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کے بعد پہنچے وزیر اعظم آفیس پہنچنے کے بعد شہباز شریف نے اس پر دستخط کر دیئے ہیں یہ ایک ایسی خبر کے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہے یہ ہوگا کیا اس موقع پر وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور وزیر اطلاع اتااللہ تارڑ بھی وزیر اعظم آفیس میں موجود تھے وزیر اعظم کے دستخط کے بعد سمری ایوان صدر بھیج دی گئی جہاں صدر آصف علی زرداری نے آج صبح اس پر دستخط کر دی ہیں آئینی ترمیم کے گزت نوٹیفیکشن جاری ہونے کے بعد چبیسویں آئینی ترمیم نافذ العمل ہو گئی ہے یہ ایک پاکست داری کے انصاف کے لیے بہت بری خبر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا اگر ایسا نہ ہوتا تو منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوتے لیکن دور میں وہ ابھی بھی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا احتمام منصور علی شاہ کے لیے تو نہیں کیا گیا تو آپ سمجھ دار ہیں کافی قومی اسیملی کا اجلاس ہوا اور اتوار کی شب اسپیکر آیاس صادق نے اجلاس کو ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا تاخیر سے شروع ہوا ہوئی تاخیر تو کچھ بھائی سے تاخیر بھی تھا اور بیس اور اکیس اکتوبر کو معمول کی کارروائی معتل کر دی گئی یہ تمام تر چیزیں ہوئیں تحریک منظور ہونے کے بعد جو باقی کارروائیاں ہوتی وہ میں کہا کہ فیلال چھوڑتے ہیں اپوزیشن کے جو چار عراقین تھے وہ پہنچے جن میں عثمان علی مبارک زیب زہو قریشی اور اورنگ زیب کھچی شامل تھے یہ تمام تر چیز ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ اپوزیشن کے مزید چار عرقان حکومتی لوبی میں بھی موجود رہے جو ایوان میں نہیں آئے عرقان میں پی ٹی آئے کے وائس چیئرمن یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ زین قریشی ریاض فتیانہ مقداد حسین اور اسلم گھومن شامل تھے دو تہائی اکثریت ترمیم پیش کرنے کی تحریک حق میں دو سو پچیس عرقان نے ووٹ دیئے ترمیم پیش کرنے کی مخالفت کی جس کے بعد حکومت سینٹ کے بعد قومی اسیمبلی میں بھی دو تہائی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی آئینی ترمیم بلکہ شکوار منظوری لی گئی ہے اور دو سو پچیس عرقان کی جانب سے تمام ستائیس شکوں کی حمایت میں ووٹ دیا گیا ہے تمام شکیں اس کی منظور ہو گئی ہیں اور یعنی شکوار منظوری ہوتی ہے فلان شک فلان شک اور یہ سب کچھ ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہوگا کیا منصور علی شاہ صاحب نے اس پر رد عمل دیا ہے جسٹس آئیشہ اے ملک صاحبہ نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے اس پر ذرا میں آپ کو بتا دوں یعنی دلچسپ ریمارکس ہیں دونوں جسٹ صاحبان کے دو مختلف مقدمات کی سماعت ہوئی سپریم گورہ پاکستان میں اور چھبیزویں آئینی ترمیم سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ ملک نے دلچسپ ریمارکس دیئے ایک ہے اس کی سماعت تین ہفتوں تک یہ کہہ کر ملتوی کر دی گئی کہ تب تک سلطیال واضح ہو جائے گی کہ اس کی سماعت آئینی بینچ کرے گا یا نہیں یعنی مسکرائے پھر یہ بولے کہ صاحب یہ تو ہمیں ابھی پتا ہی نہیں ہے نا ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی ہمارا جو کانسپٹ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا تو پھر ہم باقاعدہ اس کو نافذ العمل کرنے کے بعد اس کے حضاب سے ہی چلیں گے اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے اٹرانی جنرل کی بابت دریافت دیا تو ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے بتایا کہ اٹرانی جنرل صاحب گزشتہ رات پارلیمنٹ میں مصروفیت کے باعث عدالت نہیں آئے تو اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ساری مصروفیت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آئندہ سماعت پر اٹرانی جنرل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سپریم گوڑ پاکستان نے کہ اس کے سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتبی کر دی ہے اب ایک اور کیسا آیا یعنی مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے ہی دوران جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرات شر دیا سب سے زیادہ نقصان یعنی اس ترمیم کا مجھے لگتا ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو ہو سکتا ہے اور کیونکہ وہ اگلے چیف جسٹس ہوتے اگر یہ ترمیم نہ آتی اب بھی وہ دور میں ضرور ہوں گے لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ منصور علی شاہ کے لیے تو یہ اعتمام نہیں کیا گیا اور آئینی بینچ کا انہوں نے تذکرات چھڑا ہے انہوں نے مسکراتے پر دریافت کیا کہ بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو تو شمار ہی نہیں کر رہے آئینی بینچ میں اور اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز ہٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ اس موقع پر بیرسٹر فروغ نسیم بولے سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں یعنی جتنے بھی سیاسی کیسز ہوں گے سیاسی نویت کے وقدمات پہلا جٹکہ آپ کو بتا ہے پاکسن دریقین صاحب کو لگ گیا ہے یعنی ترمیم کے فوری بعد قاضی فائز حیثہ نے پاکسن دریقین صاحب کی نظر سانی کی اپیل جو بلے والی تھی وہ خارج کر دی ہے قاضی فائزہ نے کہا بھئی نہیں میں نہیں سنتا تو یہ ہے قاضی فائز حیثہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے رمارک زیتے ہوئے کہا کہ فی الحال کیس کی سواد ملتوی کر لیں اور یعنی فروغ نصیم صاحب کے رد عمل کے بعد ایک اسی بینچ کی رکن جسٹس آئیشہ ملک نے بھی مسکراتے ہوئی یہ رمارکز دیئے کہ چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے یہ کہا ہے آئیشہ اے ملک صاحبہ نے اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے رمارکز دیئے اور یہ کہا کہ فی الحال کیس کی سواد ملتوی کر رہے ہیں تو آج یہ ہو رہا ہے سپریم کورہ پاکستان میں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی آئیشہ اے ملک کا کہنا تھا کہ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 وارہ کیس یہاں نہیں سن سکتے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے آگئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو مہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو یہ تمام در چیزیں جاری ہیں مسکرائے ایک مرتبہ پھر رمارکز دیئے پھر یہ کہا ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا منصور علی شاہ صاحب کو وقت لگے گا سمجھنے میں یہ وہ خود ہی بتا رہے ہیں عدالت نے کہ اس کی سما تین ہفتوں کے لیے ملتبی کر دیئے دو مختلف کیسز کا حوالہ تھا اور سپریم گوڑا پاکستان کے معزز جج صاحبان اب ظاہر ہے اس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں کیسز میں رمارکز دے کر یہ ویسے ہی معمول کے رمارکز ہوتے ہیں لیکن چونکہ ایک چیز جڑ چکی ہے تو اس چیز کو جوڑ کر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے منصور علی شاہ صاحب پاکستان داری کے انصاف یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ جیسے ہی قاضی فائد عیسی صاحب اپنی کرسی چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے یہ پاکستان داری کے انصاف امید لگائے بیٹھی تھی اور ہمیں کچھ ریلیف ملے گا یعنی ایک 45-47 فارم 45-47 والی بات اور اس کے علاوہ باقی جو عمران خان صاحب کے باہر آنے والی بات یہ چیزیں تو ہوا یہ ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے دوڑ میں یعنی دوڑ میں ضرور ہوں گے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے ان کے علاوہ منیب اختر صاحب ہوں گے اور ان کے علاوہ جسٹس یہیہ آفریٹی ہوں گے جن کو آزاد بنوش جد صاحب بھی کہا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ 21 اکتوبر ہے اور میں اپنی ناقص رائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان کے پاس یا پھر جو پارلیمانی کمیٹی کے پاس نام جائیں گے تین جج صاحبان کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم گورہ پاکستان کے تو ان تین سینئر موسٹ میں سے جو تائین ہوگا وہ آپ سوچ سکیں گے کہ کس کا ہوگا میں آپ آج سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہیہ آفریٹی صاحب کا نام آئے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یا یا آفریٹی کو اگلا چیف جسٹس منتخب کیا جاتا ہے یہ تمام در چیزیں ہونے جا رہی ہیں میری رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور یہ اس وقت سپریم گورہ پاکستان کی صورتحال ہے اگلے بی لوگ میں پھر ملاقات ہوئی اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی